اسلام علیکم ناظرین اچھا وقت سے پہلے جب بال سفید ہو جائیں اب اس وقت کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کے بال پندرہ سال بیس سال اور پچیس اگر وائٹ ہو گئے ہیں تو یہ قابل علاج ہیں واپس بلیک بھی ہو جائیں گے اور آگے جو نکلنے ہیں وہ بھی بلیک ہی نکلیں گے تھوڑا لوگوں کو وہ ہوتا ضرور ہے کہ اچھا ایسا ہو نہیں سکتا ایسا possible نہیں ہے بہت سارے لوگ اپنے اپنے thoughts رکھتے ہیں رکھنے بھی چاہیے لیکن کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالی کوئی بھی بیماری ایسی زمین پر نہیں اتاریں گے جب تک اس کا علاج نہ اتار لیں اور اسی کا علاج ہم بتانے آئے ہیں سب سے پہلے آپ کو دو چیزیں بنانی ہیں چیزیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہے بنانی بھی آپ نے ہیں اور یہ دو چیزیں ہمارے ہم بنی ہوئی ہیں ایک میڈیسن ہے اور ایک کوئل ہے بنانا کیسے کھانا کیسے اور لگانا کیسے یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آئل پہ آ جاتے ہیں اس آئل کے اندر پریمچور آئل کے اندر صرف میں نے دو آئل ڈالے ایک مالکنگنی اور دوسرا اندرائن دو چیزیں یاد رکھیں مالکنگنی کا آئل اور اندرائن کا آئل اندرائن تھوڑا سا آپ کو ڈھونڈنے سے ضرور ملے گا یہ ایک پیلا سا پھل ہوتا ہے ایک جڑی بوٹی کہلیں اسے اور بڑوں سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی جڑی بوٹی ہے جس کو پاؤں سے رگڑتے ہیں اور مو کڑوا ہو جاتا ہے شگر کی وجہ سے وہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک بیج ہے اس بیج سے یہ آئل نکلتا ہے اندرائن کا اسے ہنزل بھی کہتے ہیں اسے تمبا بھی کہتے ہیں بہت سارے ناموں سے یہ پہچانا جاتا ہے تو آپ کو دو آئل چاہیے اندرائن کا آئل چاہیے اور مال کنگنی کا دونوں ہم وزن ہونے چاہیے یعنی کہ اگر اس میں ایک سو بیس گرام ہے تو ساٹھ ایمیل آپ کا مال کنگنی اور ساٹھ ایمیل اس میں ڈلا ہوا ہے اندرائن کا آئل دونوں مکس کر لیں گے تو آئل آپ کا ریڈی ہے ڈیلی بیسس پہ لگانا ہے جن کے بال سفید ہیں کیونکہ اس کی وجہات تو کئی ہیں لیکن دو کومن ہیں جس کی وجہ سے وقت سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں ایک ہے سائنس جن کا سائنس بھی ہو یعنی کہ ناک بند رہنا سائٹ سے اور ان کا نزلہ اور یہ جو کومن آدمی کہتا ہے نزلہ اور زکام بیسگلی نزلہ اور زکام نہیں صرف زکام کہنا چاہیے نزلہ جو ہے ہمارے ہاں کیونکہ لوگوں کو اس کی بھی پہچان نہیں ہے کہ نزلہ ہے کیا اور زکام کیا ہے تو چلو تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں نزلہ ورڈ نزول سے اللہ کہتے ہیں اور ہم نے نازل کیا اوپر سے آ رہا ہے نیچے کی طرف جو بہرہ ہے اسے نزلہ کہتے ہیں جو سائلنٹ اندر گر رہا ہے اسے زکام کہتے ہیں اور جو اندر جمع ہو جائے اسے بلگم کہتے ہیں تو جن کا سائلنٹ زکام اندر گر رہا ہوتا ہے تو باڈی کے اندر سے زنگ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ کی باڈی سے زنگ کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے بال سفید ہو جائیں گے تو سائنس بھی وجہ ہے نزلہ اندر گرنا بھی وجہ ہے اور بھی اس کے کچھ وجوات ہیں ہارمونل اگر آپ کے بال کسی بھی وجہ سے سفید ہوئے ہیں تو ایک تو آپ نے یہ تیل جو میں نے بتا دیا اب آپ کو چیزیں کیا چاہیے اس میڈیسن کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نام یاد رکھیں اسے کہتے ہیں جی بھنگڑا سیاہ یہ ایک جڑی بوٹی ہے بھنگڑا سیاہ کے نام سے آپ کو مل جائے گی اور اس کے ساتھ بھنگڑا سیاہ کے ساتھ آپ کو چاہیے آملہ یعنی کہ سوکھا وہ آملہ آپ کو یہ بھی آسانی سے مل جائے گا دو چیزیں ہیں بھنگڑا سیاہ آپ نے اٹھانا ہے پچاس گرام اور آملہ آپ نے سوکھا اٹھانا ہے پچیز گرام اس کے بعد تیسری چیزیں جی بڑی ہڑ کا چھلکا جو بڑی ہڑ ہوتی ہے ہڑ کی ایک ہی فیملی ہوتی ہے ایک ہی پودہ ہوتا ہے بڑی ہڑ پیلی ہڑ چھوٹی ہڑ ایک ہی پودے سے نکلتی ہے اس پہ بھی کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے یہ اللہ کی کیا شان ہے تو یہ بڑی ہڑ کا جو چھلکا ہے تیسری چیز یہ آپ لیں گے بارہ گرام اس کے بعد پھر آپ کو چاہیے ہوگا بہیڑا یہ بھی ایک ہفز بہیڑا کے نام سے عام مل جاتی ہے یہ آپ نے لینی ہے بارہ گرام پھر آخر میں آ جائے گی چھوٹی ہڑ جیسے میں نے بڑی ہڑ بتائی گی یہ اس کی چھوٹی ہڑ ہے یا ایسے کالی ہڑ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے یہ آپ کو چاہیے چھے گرام ان سب چیزوں کو جب اچھی طرح مکس کر کے پودر بنا لیں گے تو یہ آ جائے گا اس شیپ میں یہ دیکھیں یہ کالا سا پودر تیار ہو جائے گا جی جناب پودر تو آپ نے ریڈی کر لیا اب آپ نے کرنا کیا ہے فردر اس پر کام کیا کرنا ہے آپ نے میٹھے بادام کا تیل آپ نے فرائی پین کو گرم رکھنا ہے پہلے تھوڑا سا یہ گرم ہو جائے ٹچ کر لیں جب یہ گرم ہو جائے تو آپ نے ایک ٹیبل سپون کونٹڑی کے لحاظ سے جتنا آپ نے پودر بنایا ہے بس ہم نے یہ اس پہ ہلکا سا تیل ڈالا اور پوری فرائی پین پر اس کو پھیلا دیں پورے فرائی پین پر دیکھیں بلکل کم کونٹڑی میں ہے بیسیکلی ہلکا سا ہم نے کیونکہ وہ ہلوانی بنانا ہے لائٹسا فرائی پین میں اس کو اوئل کو رکھنا ہے اور پھر آپ نے جیسے آپ کو لگے یہ گرم ہو گیا ہے ہاں یہ گرم ہو گیا ہے جیسے ہی گرم ہو جائے تو آپ ڈالیں اس جڑی بوٹی کو انسائٹ اور اس کو پھر اچھی طرح اس میں آپ گھمائیں ایسا ہو کہ اس جڑی بوٹی کو ہلکا سا اوئل ٹچ کر لیں بس جب آپ دیکھیں گے کہ اوئل جڑی بوٹی نے اپنے اندر لے لیا اور ہم نے اتنا کم ڈالا ہے کہ یہ پوڈر رہوے سے ہی رہے گا یعنی کہ آپ یہ اس کو جب گرم کر لیں گے پھر آپ کو واپس اتارنا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو واپس سے پوڈر بنا لیں تھوڑا سا اس کو مسل لیں یہ واپس تھنڈا ہونے کے بعد پوڈر بن جائے گا اور ایک اچھی سی بوٹل لیں اور اس میں ڈال دیں ڈیلی ایک چمچ جن کی عمر پندرہ سال ہے یعنی کہ یہ ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے بارہ سے لے کر پچی سال تک تو آپ کی عمر اگر بارہ سے پندرہ کے درمیان ہے تو آپ نے ہاف ٹی سپون لینا ہے ڈیلی دودھ کے ساتھ اور اگر آپ پندرہ سال سے اوپر ہیں ٹل ٹوئنڈی فائف تک ہیں تو ون ٹیبل سپون ڈیلی لینا ہے دن میں ایک دفعہ صبح لینے تو بیسٹ ہے ایک چمچہ لیں اور اوپر سے دودھ پی لیں اس کے ذائقے کو چینج کرنے کے لیے تھوڑی سی آپ اس میں مصری ایڈ کر سکتے ہیں میں بھی بچے تھوڑا سا اس کو نہ لے سکیں تو آپ ذائقے کے طور پر اس میں مصری ڈالیں تھوڑا اس کا فلیور چینج ہو جائے گا تو آپ کو یہ ڈیلی کھانا ہے اوئل آپ کو ڈیلی لگانا ہے اوئل آپ لگا کر دو تین گھنٹے کے بعد دھو سکتے ہیں اگر آپ آپ رات کو لگا کے رکھنا چاہ رہے ہیں اچھا نیکس ڈی اگر آپ نے دھویا نہیں تو آپ سوچ رہے ہیں ان میں کیا کریں اگر نہیں دھویا ہے تو کوئی بات نہیں اس کے اوپر پھر ہلکا سا اوئل نیکس ڈی بھی لگے گا اوئل لگے گا آپ کا ڈیلی اور لگنا صرف روٹ میں ہے یہ ذہن میں لکھئے گا ہم نے زمین کو پانی پلانا ہے ہم نے زمین کو اوئل پلانا ہے نہ کہ ہمارے سارے بال سفیدہ ہم نے اس کے اوپر اوئل لگانا ہے ضرورت نہیں ہے آپ صرف روٹس کو سکلپس کو آپ پلا دیں ہلکا سا اوئل اور اس کے بعد آپ نے یہ ڈیلی بیسس پہ کھانا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا جو لوگ مجھے جانتے ہیں جو میری کلینک میں وزٹ کرتے ہیں عموماً جب وہ بچوں کے ساتھ آتے ہیں یہ دوائی لینے کے لئے تو میں اکثر منع کر رہتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈھائی سے تین سال لگتا ہے اس کو جب آپ ریگولر کھاتے ہیں تب جا کر آپ کے بال کنورڈ ہوتے ہیں ماما اب اپنے بچوں کو لاتے ہیں میں کہتا ہوں یہ چار مہنے مہینے کھا کے تو چھوڑ دیتے ہیں آپ کیوں پیسس آیا کر رہے ہیں تو اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہاں ڈھائی تین سال مجھے کرنا ہے تو شفاة اللہ دے گا لیکن اگر اتنار صاحب نے کرنا ہے تو ضرور بنائیے ضرور استعمال کیجئے اللہ تعالی نے چاہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا نقصان کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ